مسجد نوی میں بارش ہونے کی ویسے ازان میں الصلاة و فیرحالکم کے لفاظ الصلاة و خیرم من نوم سے پہلے کہا گیا اس کے بارے میں بلکل صحیح یہ مسجد نوی کے عزنوں نے امام صاحب نے کہی تو یہاں کے لوگ حیران ہوتے ہیں اصل میں عربی آتی کوئی نہیں ہاں جی انپڑ جہل ہیں پوری دین ہمیں پتا کوئی نہیں کبھی ازان کا چپٹر ہی کھول کے نہیں دیکھا چپٹر ہی کھول کے نہیں دیکھا کہ زند موقع ہوا تو ازان سمجھائیں گے نا ازان کیا چیز ہے تو ازان کے اندر ان کو پتا ہی نہ چلا بھی ازان کیا اللہ کے پیارے نبی نے اپنی رحمت اللہ علم دیکھا ٹھنڈ زیادہ ہو گئی سلو فی بیوتکم یا صلاة و فیرحالکم اپنی نمازیں اپنے گھروں میں ادا کر لو اپنے گھروں میں ادا کر لو کہہ دے ابن عباس ان کو کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ تو یہ بھی جب کچھ بہت زیادہ ہو جائے بارش پڑھ جائے اتنی سڑکیں بلوک ہو جائیں تو زیادہ بن کے نا مستقیم نمازی اس کے اندر سے گزر کے نہیں آنا ابھی میں بڑا نمازی ہے میں جا کے آج خدا آدھا کارباد کرنا اللہ کہتا ہے اپنا ہی کری جا تو اتنا نمازی ہی ہوتا ہے میں تجھے جانتا ہوں آج ہی تیری آنکھ کھل گئی ہے اب نید نہیں آتی ہے اب ادھر کو چل پڑا ہے یہ سارے ٹیسٹ نہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ٹیسٹ نہ دیا کریں اللہ ہے آپ کا خالق آپ ہے فقیر اللہ ہے غنی وہ ہی ایک داتہ ہے اور کوئی داتہ نہیں آپ تو آپ کا کام ہے کام چھوٹا کر کے نہ بڑا عجر مانگا کریں اللہ سے اللہ مجھے اس کا بڑا عجر اطاف فرمائے فانکار نہ بنا کریں خدا کے سامنے چھوٹے چھوٹے کام کر کے سبحان اللہ کہہ کہ اللہ اس کا عجر اطاف فرمائے واشروم سے دکھے لے اللہ حمینی گفرانہ کا اللہ عجر اطاف فرمائے کھانا کھایا کھایا بھی خود پیٹ بھی اپنا بھرہ لذت بھی اپنی طاقت ہو جائے بسم اللہ پڑھ کے اللہ عجر اطاف فرمائے الحمدللہ چھوٹی سی نیکیاں کر کے بڑے بڑے عجر مانگا کریں اللہ تعالی سے اللہ تعالی کو یہ عدا پسند آتی ہے اللہ کے سامنے باتیں کر کے دم نہیں مارنا صحابہ کرام لگے انچی انچی وہاں سے لہو بیک اللہ ہم اللہ بیک گلے بیٹھ گئے حضور نے فرمایا تم اپنے رب کو اپنی عبادتوں سے تھکا نہیں سکتے کہ اوہ سواب لکھتا لکھتا تھاک جائے بھی بڑا ہی نفل پڑتا ہے اوہ ہم حاج پر گئے وہاں حاجی ہٹے ہی نہ کوئی ادھر کو بھاگی جائے حضور سے زیادہ بھی نہیں کیا کرنے والے حاجی ہوتے میں نے مولانا صاحب سے کہا میں نے کہا وہ اتنے جا رہے ہیں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ہی اللہ تعالیٰ خود تھکانا چاہتے ہیں ہم پہلے ہی تھکے پڑے ہیں ہم کہیں ساڑی دباس ہوئی ہے ٹھیک اس لئے ہمیں یہاں ہی عجر عطا فرما بس تو کہتے ہی ادھر ہی بیٹھ جا کاشا میں نے کہا بالکل صحیح وہاں پر مجھے جا کے سمجھ آئی استاد جی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وریقے رحمت کرے اعلیٰ علیہ جین میں جگہ عطا فرمائے کروٹیں کروٹیں ان پر رحمتیں ہوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اسی وقت دعا کی بہت دعا کی ان کے لئے اتنی دعا کی میں نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اب دیکھیں مجھے اپنے استاد سے کتنا پیار ہے کہ میرا جی چاہتا ہے وہ دوبارہ آ جائیں میں ان کے ساتھ بیٹھوں تو جن صحابہ کرام سے رسول پاک جدا ہو گئے ہوں گے کیا کیفیت ان کی بنتی ہوگی کیسی ان کی کیفیت ہوتی ہوگی ہمیں اپنے استاد کا دل چاہتا ہے دوبارہ آئیں یہ ممبرشپ بر بند کریں بند ہے وہ استاد جی پھر بیٹھ جائیں پھر وہ باتیں کریں شام کو ان کے پاس گپیں لگائیں ہم تو اپنا سپورٹ کوئی کھیل نہیں کھیلا میں نے آج تک کوئی کھیل نہیں کھیلا نہ مجھے کوئی کھیل نہیں کھیلا آیا ہی نہ میں گیا ہی کھیلنے کے لئے میں پر ٹائم ہی نہیں تھا استاد جی کے پاس ہی بیٹھے رہنا بس کوئی کام نہیں میں نے کیا سوائے اپنے استاد کی خدمت کے میں نے کوئی کام ہی نہیں کیا زندگی میں واس میرا یہی ایک کام تھا کہ سکول سے آکے گھر کے کام شام کر کے استاد کی خدمت میں بیٹھ جانا بس جوتے ٹھیک کر دینے چائے بنا دینے ان کے بستر ٹھیک کر دینا وضو اکرا دیا کپڑے ٹھیک کر دی ان کے پاس بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ نے بہت سی دین کی باتیں سمجھا دی وہ آج آپ سب کو سناتا رہتا ہوں بتاتا رہتا ہوں کچھ نہیں کیا مجھے آتا بھی نہیں کوئی کھیل کھیل مجھے آج تک کرکٹ کی سمجھ نہیں آئی سمجھ بھی نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ بھی نہیں آئی الحمدللہ نہیں آئی اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرتا ہوں میں نے بڑی کوشش کی شروع میں یہ جو ہے نا شترانج چیس سیکھ لوں اللہ نے میرے دماغ میں آنے ہی نہیں دی دوست کھیلتے تھے دو تین دفعہ سمجھائے نور سے نکال کے پڑے بھی کیا شاید اس سے آئی نہیں باندی کر دیا اللہ نے میرا دماغ محلی صاحب فرماتے تھے تیرا دماغ اللہ نے ہر پٹھے کام چھپاند کر دیڑا ہے تو چپ کر کے دین پڑھا کر مکہ مدینے میں نے رہنے کی کوشش کی بازو پکڑا کہتے ہیں ادھر ہی چلتے ہیں جاکہ ادھر ہی پڑھیں پڑھیں گے چھوڑ میرے پاس ہی بیٹھا رہا ہے میری خدمت پر انشاءاللہ اللہ بڑا علم دے دے گا تجھے کہتے ہیں یہ علم کیا چیز ہے جو تجھے الحمدللہ میں نے ایران اور آگ چھوڑ دی ان کے لئے بڑی سہولتیں تھیں شادیاں تھیں بہت کچھ تھا وہاں پہ انہوں کا رہیشیں ہیں ملیں گی استاد جی کی یاد وہاں پر ایک موضوع پر اتنی آئی اتنی آئی میں نے سارا کلوز کر دی جتنے مجھتے تھے میں نے کہا جو پڑھنا تھا آپ سے میں نے لیا پڑھ چلو وطن واپس چلیں استاد سے جا کر دیں تو اللہ تعالیٰ انہیں گری کے رحمت فرمائے وہ اس طرح کی باتیں ہمیں دین کی سمجھاتے رہتے تھے کاشیف صاحب صبح اٹھنے کا طریقہ اور دعائیں ہائے ہائے ہو میرے سونے آ وہ غالب نے ایک شیر کہا تھا کس نے یہ دل پہ تیر میرے مارا ہائے 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 اس کا مصرہ جو ہے نا کہتا ہے محبوب تُنے جو آنکھ اٹھا کر دیکھا نا وہ تو ایک تیر ہی لگا اور ہائے 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 میرے بچے یہ رونا تو میں تجھے کیا بتاؤں یقین جان کہ اگر مجھے بین کرنے کی اجازت ہوتی نا تو میں اس صبح نہ اٹھنے پر بین کر کے لوگوں کو دکھاتا مارتم کر کے دکھاتا اس پہ میں نہ زنجیریں مارتا جیسے شیئے مارتے ہیں اپنے آپ کو ایسے مارتا جس طرح یہ صبح صبح کا آئے ہائے کس قدر گران تم پہ صبحوں کی بیداری ہے اگلا جمرہ سنو اقبال نے کمر توڑ دی مسلمان کی سچا مسلمان تھا نا وہ مر گیا دوسرا جملہ سنتے تو جواب شکوہ جب لکھا تو لکھا کہ کس قدر گران تم پہ صبحوں کی بیداری ہے یعنی تم پہ بہت بوجھ ہے صبح صبح اللہ آپ کیا کہتا ہے ہاں ہم سے کب پیار ہے نین تم کو پیاری ہے دوسرا جملہ جو ہے نا یہ اس نے بیلکل دل توڑ کے رکھ لیا تھا میرا جس پہ میں اس کے پیار کس قدر گران تم پر صبحوں کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے نین تمہیں پیاری ہے مجھ سے پیار ہوتا سچا پیار سچا عاشق ہوتا محبوب کے لیے اٹھ کے بیٹھ جائے راتیں ہوں وہ مجھے یاد ہے رات کو میں سونے لگا تو گلی کے اندر ہمارے ایک لڑکا تھا نیا نیا اس وقت موبائل پیکج آئے تھے لمبی بات دس گیارہ بجے میں دیکھا تو سردی کی رات بہے اس کے بعد پھر صبح جب میں اٹھا چار بجے مسجد جانا تھا میں نے وضو کیا تو دیکھا وہ پھر ادھری کھڑا باتیں کر رہے ہیں لڑکی کے ساتھ بس میرے دماغ میں اس وقت نہ اور کچھ نہیں آیا میں نے اس سے جاتے وقت اتنا کام میں نے کہا اتنا تو اللہ کو منا رہا ہوتا اتنا تو نے صرف اللہ کو منایا ہوتا آج کی راتی یہ عورت کیا یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں یہ لڑکی کیا تھی ایک شکل خوبصورت سے خوبصورت اللہ بنا سکتا ہے یہ کیا ہزاروں لڑکیاں تھی ہزاروں دنیا کی دولتیں تھی تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا تیری پاک بازی کے بدلے میں اللہ تجھے ایک پاک بیوی اتا فرماتا تجھے ایک خوبصورت خوبصیرت دنیا میں ہور اتا فرماتا دیندار بیوی جو تیری آنکوں کی ٹھنڈک ہوتی تو میں کہا تجھے وہ مل جانے تھی اس لیے جو لوگ رات کو دینا اٹھتے یہ تو بڑے بیمان یہ تو صبح اٹھنا کوئی کم نعمت ہے اللہ تعالی اس طرح کی نعمت جس کو یہ میسر ہے میں اس آدمی کو مبارک بات دیتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جو صبح اٹھتا ہے تحجر کے سرکار نے بتاؤں کیا کہا ہے اللہم بارک لانا بے کوریہ اے اللہ میری امت کی صبح کے اندر تو برکر ڈال دے اس دعا کو لے اور اس کے لیے میرے بھائی جو صبح اٹھنا چاہتا ہے اس کا رات میں سونا بہت ضروری ہے جب تک وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سوتا نہیں صبح کے وقت وہ پورے نشات اور خوشی کے ساتھ نہیں اٹھے گا لگا بندہ اٹھے گا ابھی یہ کیا نماز پڑھنی پڑھ گئی بوجھ کے ساتھ نہ وہ نماز پڑھ کے تحجد کے وقت بھی تو اشاش بشاش ہو جب تو مولوی کے پیچھے نماز دو سپارے بھی سننا چاہے تو سن سکے اللہ کو خوش ہو کہ ملاقات پہ نہیں کر لے سارا دن تیرا بہت اچھا نہ گزرے میرا نام اس کے لیے صبح اٹھنے کے لیے سوائے رات کو سونے کے کوئی دعا نہیں ہے نہ قرآن مجید رات کو قابو تیرے آنا ہے تو پورا قرآن مجید بھی پڑھ کے کہے نا یا اللہ مجھے اٹھا دی نہ تو سو دفل پڑھ کے بھی کہے مجھے اٹھا دی تو اٹھنا ہی نہیں اللہ کہتا کہ نشات کے ساتھ اور فرحت کے ساتھ جو اٹھنا چاہتا ہے عشاء کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سو جائے اور حدیث شریف میں واضح ہے کہ سرکار عشاء کے بعد گفتگو کرنے کوئی انتہائی ناپسند فرماتے تھے اور کبھی کبھی صحابہ کرام کو روکتے تھے وہ بھی حکمرانی کے اصولوں کے تحت کہیں آپ نے غزوے پر جانا تھا یا اپنے ملک کے اندر کوئی نظام کے لیے کہیں ابو بکر کو یا کسی صحابی کو روک لیا بھی تم آ جاؤ تو اس کو پھر نبی علیہ السلام تھوڑی دیتے روکتے اور اس کے بعد آپ اس کو اجازہ دے دیتے رسول پاک انتہائی نفرت کرتے تھے حضور پاک نے صبح اٹھنے کے لیے صبح اٹھنے کے لیے رسول پاک نے اپنا بستر مبارک بھی جو تھا وہ اکہلی چادر کا بنایا تھا دوری کا نہیں بنایا ایک دن آپ کی بیوی نے چادر ڈبل کر دی سرکار جب صبح اٹھے تھے فرمایا کس نے میرا بستر کیا بیوی نے کہا میں نے کیا آپ نے فرمایا میرا بستر جو ہے نا وہ اکہلی چادر والا بچھایا کر نرم اور دوری چادر والا نہ بچھا صبح اٹھتے وقت نفس کو تکلیف ہوتی چادر بریک ڈبل کی ایک تھے بارہ انچ دا موٹا گدہ گدے دے اٹھنے دا موٹا سپین دا کمبل نال ہیٹر فول کارب بنیا ہے اندر ہاں وہ دے بیچ لکے بیٹھے کیا ہو گئے تجھے کوئی یار تیرے نبی نے تو بستر نہیں بچھایا حضور پاک رات کی روٹی بہت کم کھاتے تھے کہ پیٹ بھرے سے کہیں مجھے گہری نید نہ جا اور ساری رات میں سوتا نہ رہ جا صرف اٹھنے کے لیے نبی کیا کر رہا ہے صبح کے لیے بستر کہہ رہا روٹی کم حکم دے دیا پوری سلطنت کے اندر کہ رات کو کوئی آدمی نہ جا گئے اور آپ کو پتا ہے مدینہ شریف میں ایک دن رات کو ایک زبردست قسم کا دھماکے ٹائپ کی آواز آئی تو لوگ اٹھ کر باہر آئے جتنی دیر میں لوگ اٹھ کر باہر آئے تو دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار چلے آتے ہیں گھوڑے پر سرکار نے نہ کٹھی ڈالی نہ زین نبی کی شجاعتوں کا اندازہ لگاؤ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کہاں سے آئے ہم نے ایک آواز سنی فرمایا سنی میں نے بھی تھی میں تحجد پڑا تھا وہیں نماز چھوڑ کر باہر جو گوڑا کھڑا تھا اسی پہ کسی کا بیٹھ کے وہ گیا پورے مدینہ کا چکر لگا کے آگیا اتنی شجاعت تھی اس سرکار کے اندر کوئی ڈال خوف نہیں تھا نبی پاک کو تحجد پڑھ لیتے فرمایا لوگ ابھی اٹھ رہے تھے باہر آئے رسول پاک چکر لگا کے آگئے مدینہ کا فرمایا سو جاؤ سو جاؤ دیکھایا کچھ نہیں تو فرمایا جابر یہ گوڑا کس کا ہے ان کا میرا فرمایا بڑا تیز گوڑا ہے تیرا یار نگل گیا لے کے پھر مجھے جہاں بھی گیا میں گھوم گیا پھر میں اللہ تیر کو سلام کہا جابر کہتا کمزور گوڑا تھا پہلے میرا جب سے حضور بیٹھے گوڑا تیز ہی بڑا ہو کس نبی کی باتیں کرتے ہو بیویوں کو سلا دیتے تھے ان کے موں پر پانی کے چھنٹے مارتے صبح کے وقت اٹھو اٹھو اور اس وقت بتاؤں کیا کہنا کہنا اٹھ جاؤ بہت سی عورتیں قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں ہوں گی تو ننگیاں اٹھائی جائیں گے یہ فاشی بدکاری زیادہ کرتی ہیں اس لیے تم میں سے دنیا میں بہت سی عورتوں میں کپڑے پہنے ہوں گے لیکن اللہ کی بارگاہ میں ننگی پیش کی جائیں گے اللہ کہہ گا تو یہی ننگاپن دکھانا چاہتی تھی ان کو اس طرح کر کے اللہ نے نبی پاک میں دل اور صبح کی جو دعائیں ہیں اور رات کو جب آپ سوئیں تو میری ایک بار رات کو کوئی آدمی بغیر وضو کے نہ سوئے رسول پاک نے فرمایا جو آدمی رات کو وضو کر کے سوتا ہے نا وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ساری راز رحمت کے فرشتے لگا دیتا ہے دعائیں پڑھتے رہتے ہیں اس کے اوپر اب رات کو تو فیس بک دیکھ کر سوتے ہیں تیتیس دفعہ رسول پاک سبحان اللہ چومتیس بار الحمدللہ تیتیس دفعہ اللہ اکبر اور تینوں کل تین تین دفعہ تین دفعہ تین کل پڑھنے دونوں ہاتھ ملالے میں اس طرح فونک مار کے اپنے چیرہ سر پشت اور اس کے بعد نیچے ایک دفعہ پھر رسول پاک نے پڑھنے پھر دم کرنا پھر اپنے جسم پہ پھرنے پھر رسول پاک نے تینوں کل پڑھنے پھر دم کرنا ساری رات آپ نے فرمایا شیعتین اس کے قریب نہیں آسکتے ایک فرشتہ آیت القرصی کا پڑھ کے سو جاؤ پیرے پہ لگ جائے گا دوسرا فرمایا مجھے کہہ کر سو جاؤ کہ یا اللہ پاک یہ تو میں نے اپنی کوششیں کر لی لیکن اب تو میری مدد فرمانا مجھے فجر کے وقت میں مجھے جگا کر نماز پڑھا دینا اور اسی وقت سرکار نے فرمایا شیطان بھی آ جاتا ہے شیطان آ جاتا ہے تین گرے بندے کے اوپر وہ دم پڑتا ہے ادھر سے یہ پڑتا ہے ادھر سے وہ پڑتا ہے ہٹتا وہ بھی کوئی نہیں فرمایا کہ وہ تین کرتا ہے دم پڑتا ہے تین غفلت کے تین دم ہوتے ہیں اس کے جو وہ منتر پڑتا ہے ادھر سے یہ پھونک مارتا ہے ادھر سے وہ پھونک مارتا ہے فرمایا اس کے ذہن کو قابو کر لیتا ہے اس کی گدی کے پیچھے ادھر تین گرے لگا دیتا ہے کوئی گرہ نہیں بس جب یہ صبح اٹھتا ہے نا پہلے ہی اٹھتے کہتا ہے الحمدللہ اللہ زی اہیانا بادا ما ماتنا پہلی گرہ کھل کے وہ گئی فرمایا پھر بستر سے جب وہ اٹھتا ہے اور وضو بڑے احسن انداز سے کرتا ہے گندہ مندہ وضو نہیں کرتا بھی چھنٹے چھنٹے مارے نہیں عالی وضو کرتا ہے حضور نے فرمایا دوسری گرہ وہ گئی تیسری جب وہ نماز کیلئے اللہ اکبر کہتا ہے نا فرمایا تیسری بھی اس کی کھل گئی اللہ کہتا ہے اس کو حشاش بشاش سارا دن رکھنا اس کو حفاظت میں لے لو میری جو فجر پڑتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس آدمی کو اپنی حفاظت میں لے لیتا لوگ کہتے ہیں گھر سے گیا ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا اللہ نے حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا روزی اس کی اللہ تعالی بند کر دیتا ہے جو فجر نہیں پڑتا بلکل اس کا ساتھ نہیں دیتا کوئی لوگ کہتے دکانیں کھولتے ہیں جی روزی بھر تجھے کیا پت تو نکلا ہی نہیں صحیح طرح سے آپ کو کیا پتا فجر مغرب من العشاء اتنا بڑا ٹاپک ہے اگر میں بتاؤں تو آپ دنگ رہ جائیں مغرب کی عزام کے وقت اندر ہی میں آپ کو یہ روحانی دنیا بتاؤں نا آپ کے جو لاکھوں مسائل گھروں کے اندر آپ کہتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ رسول پاک کی مخالفت کی ویسے ہوتا ہے یہ کام کیا کریں رات کو دائیں گال کے نیچے اس طرح ہاتھ رکھ لیا اللہمہ کینی عذاب وکا یومت عیسو عبادہ کا اللہ مجھے عذاب سے بچانا اور قیامت کے اندر اپنے بندوں میں مجھے اٹھانا اللہمہ بسمکا اموتو واہیا اے اللہ آپی کے نام پر تو سب مرتے ہیں اور جو ہم جی رہے ہیں یہ بھی آپی کا نام ہی تو ہے جس کی ویسے ہم جیے جا رہے ہیں رات یہ باتیں اللہ سے کر کے سوئیں تو صبح کیسے نہ آپ کا وہ رفیق ہو رہا ہے مریم جمیلہ کے بارے میں جو آپ نے بتایا وہ کیا فلسفہ کے رات میں جو نے لکھی ہے کتابیں ہاں حضرت مریم جمیلہ رحم اللہ تعالی جیوش یہودی تھی اسلام کو پڑھا اور اس کے بعد سید مدودی کے آگ پر اسلام قبول کیا نیو یارک سٹی کو ہمیشہ کیلئے چھوڑ کر آ گئی یہاں ڈھائی مرلے کے مکان میں رہی نو ہزار صفحہ اسلام کے دفاع میں لکھا چھتیس ہزار پیج انہوں نے ریویو لکھا جدید مغربی تہذیب کے اوپر پچاس ہزار ڈالر اببا جی نے ان کو بھیجا کہ یہ تمہاری جائداد میں سے حصہ ہے اس نے پاکستان بھیج دیا اس نے واپس بھیج دیا کہ کافر کی مراس مسلمان نہیں لے سکتا ہم ڈالر کمانے کے لیے بیجتے ہیں بچوں اس نے ڈالر واپس کر دی ماں باپ دیکھنے کے لیے آئے کہ کہاں پر رہتے دیکھا تو سنت نگر کی انچاس نمبر گلی کے اندر مریم جمیلہ ڈھائی مر لے کے مکان میں رہ رہی اور پہلی اس کا جو شہر تھا یوسف خان رحمت اللہ پڑے ان کی پہلی بیوی شفیقہ بیوی دونوں اکٹھی رہتی تھی پہلی بیوی نے دوسری بیوی سے شادی کروائی اس نے کہا یوسف خان اللہ نے بڑا موقع دیا ہے مجھ کو بیمار ہوگی تو دونوں میع بیوی اس کی عادت کیلئے جاتے تھے تو اس نے کہا اس عورت کی انگلیاں روٹی پکانے کے لیے نہیں بنی علم لکھنے کے لیے بنی اس کو ساتھ تم شادی کرو اور گھر لے کر آؤ یہ بچے پیدا کرے گی میں پالوں گی یہ لکھے گی اس کے لکھے کا مجھ کو بھی سواب ہوگا قیامت کے دن اس کے لیے بھی نور ہوگا میرے لیے شوہر نے بیوی کو انکار کیا بیوی نے کہا شرط اس پہ رہوں گی کہ اگر تو اس کے ساتھ شادی کرے گا اس پہ جھگڑا ہوا پہلی بیوی کے ماں باپ آئے اپنی بہن کو بیٹی کو سمجھانے تو بیٹی نے کوئی ہاتھ پکڑ کے لے کر جائے بیٹی نے ہاتھ چھڑا لیا اس نے کہا شادی کرے گا تو رہوں گی اس کے ساتھ سوکرن عورت تب برداشت کر لیتی ہے جب اس کے در سچا دین اتر جاتا ہے تو یوسف خان اس کے ساتھ شادی کی انہوں نے کمرہ بنا کے دیا شاندار مطلب اپنے لحاظ سے اس میں اس زمانے میر کولر انگریز تھی وہاں سے لگا کے دی اپنے کمرے میں نہیں لگایا دونوں نے زندگی گزاری ایک جیسے کپڑے پہنتی تھی مرنے سے پہلے شفیقہ جب فوت ہو گئی مرہومہ تو انہوں نے کہا کہ میری کبر اور تیری کبر ساتھ ساتھ ہونی چاہیے ہم اٹھیں تو قیامت کے دن دونوں بندیاں اللہ کی دالت میں کٹی ہیں شفیقہ کے سارے کپڑے مریم نے سنبھال کے رکھ لیے وہی پہن پہن کر زندگی گزار دی نیا جوڑا نہیں بنایا میں گیا میں نے زیارت کی بوڑی ہو گئی تھی چیتر ستتر سال عمر تھی رالے بھی بیٹھی تھی بات کرتے تو انٹرویو کیا میں نے اس کا اللہ اللہ میں روئی جاؤں بس انٹی مہاجرن الاللہ تو نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے ہم امریکہ کے ویزے ڈھونڈتے ہیں تو ٹھوک کر لگا کر آگئی سب کو یاد ہے آخری وقت پر برادر کاشیف انشاءاللہ جندر میں ملیں گے کتاب میں اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیں پوست کلونیلزم موڈرن ویسٹرن سیولیزیشن کنڈیمڈ اٹ بائی سلف یہ تہزیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کریں گے یہ انگریزی میں کتاب دو جلدوں میں چار ہزار سفا یہاں پڑا ہوا ہے لکھ کر وہ دی مجھے یہ یادگری رکھنا انشاءاللہ ہم وہاں پر ملیں گے میں نے اسے فلسفے کے سوال کیے سائنس کے سوال کیے ٹیکنالوجی کے سوال کیے ہمارے تو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان سوالوں کی طرف جو وہ حل کرتی رہی ہے 1962 میں آئی تھی یہاں پر باپ نے پہلے جب چھوڑا تو کہا میں تو یہ نہیں جانے دوں گا وہاں پر تو ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے تو تھوڑے سے پیسے جو بچے تھے وہ جو جانوروں والا بیری جہاز تھا اس کے اندر بیٹھ کر وہ آئے کراچی اتری اس نے کہا پیسے نہیں اب بات دیتا تو نہ دے تیری حرام کمائی نہیں میں اپنی میند کی کمائی سے ہجرت کر جاؤں گی اس ملک میں نہیں رہوں گی نیو یوک کے اندر ابھی اس کی جو لیبریری ہے اس کا پورا ایک سیکشن بنا ہوا ہے اور انگریز عورتیں وہاں سے زیارت کرنا یہاں یہاں جب آئی تو اس نے پوری ایک تصویر کھچوائی جس کے اندر اس نے برکہ پورا پہنا ہوا اس نے کہا اب میرے دل کو سکون آ گیا جب سے میں نے برکہ پہن لیا آخری بات اس کی سناوں میں نے پوچھا کہ مریم یہ خانس اب سختی تو نہیں کرتے اس نے کہا خانس آل ورڈز last word for me it is not my decision it's a decision of قرآن خان کے سارے الفاظ میں لیا آخری لفظ ہوتے ہیں جو کہہ دیا وہ مان لیا آج تک میں نے ہوں ہاں کی ہی نہیں یہاں کی کہتی ہیں مجھے کپڑا نہیں دیا جوتا نہیں دیا وہ کہتی خان نے جو کہہ دیا میں نے مان لیا اور یہ سخت بھی بڑے ہیں یہ جب بولتی ہیں تو میں چپ کر جاتی ہوں کاشف خان کہتا ہے میں انہا نہیں بولتا ہے ہمیں کر دی میں کہا نہیں خان جی تو اسی بولنے ہوڑے تو اسی کوئی کاٹے نہیں آئے گا ٹھیک ہے شوہر بڑا انچا لمبا جوان جوان تگڑا اے چیرہ آواز دب دبے والی پڑی رو والی پھان پھان وہ بھی پھانا اتنی انچی لمبی جوان تھی تو اللہ تعالیٰ اس کو گری کے رحمت فرمائے میں حج پر تھا جب مجھے پتا چلا میں وہاں پہ کسی نون مسلم خاتون کو ان کا ہی بتا رہا تھا تو اسی دن وہ انسیکلوپیڈیا کے نیچے لکھا آگیا کہ آج تیس اکتوبر دو ہزار بارہ کو مریم جمیلہ کا انتقال ہو گیا میں بڑا رویا پھر میں نے محان صاحب کو بتایا اس کی پھر میں نے بیت اللہ شریف کے اندر مقفرت کے لیے اس کے اندر وہاں جا کر دوائیں کی کہ اللہ اس کو بخش دے اور اس کے سے غلطیاں ہوئی معاف فرمائے اور وہ اسی طرح عربی فلسطینی میوزک سنتی تھی وہ اس کو اچھا لگا اس نے اس سے پدا کیا کہ یہ عرب یہ میوزک کس قسم کا ہے انہوں نے کہا یہ عرب سنتے ہیں عرب کون ہے ادھر سے انہیں عربوں سے معلومات لینی شروع کر دی پس پھر اس نے اسلام پڑھنا شروع کر دی سب کو چھوڑ چھوڑ وہ عربی ریئر ہو کہتی بتایا کہتی عربی وہاں پہ نشے کرتے رہ گئے جو وہاں سے اپنے ملکوں سے پڑھنے آگئے میں دین لے کر وہاں سے یہاں آگئے جن کے پاس دین تھا وہ رہ گئے جو یہ تھی اس کے پاس کیا زکاة خیرات اور صدقات کسی مسافر پر خرچ کیا جا سکتا ہے بالکل کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ کوئی مسافر نہ تھی وے کک جناتوں پارے ہوں مسافروں کی خدمت کرنا بہت بڑی بات ہے ان کے ساتھ نرمی کرے قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا بقاعدہ طور پر کہ وہ جو راہوں کے راہی ہوں تم میں مل جائیں روٹی کی بھوک لگے ان کو روٹی کھلاو پانی پلاو ان کو ان کو نا نا کرو وہ مسافر یہاں سے تین دن کی تو رسول پاک نے کہا کہ مہمان نمازی کرنی چاہیے مسافر کی اگر کسی بستی میں کوئی چلا جا اے حضور کے دور میں ہوتل نہیں تھے یہ ہوتل مردود تم نے بنائے یا اس تحزیب نے بنائے اس میں تو مسلمان مسلمان کا بھائی تھا خدمت کرنی فرض تھی آپ لاہور جاتے ہیں کہ تو ہوتل کے اگر رہنا رات پڑ جائے تو کتنے پریشان ہوتے ہیں مسلمانوں کے گھر ان کے لیے کھلے ہوتے تھے رسول پاک نے سرائے بنائی ہوئی تھی مسلمان خوشی سے لے کر جاتے ہیں مسجد میں چلا جاتا تھا بندہ مسافروں بھائی ایک نہیں ہزاروں بندے روٹیاں لے کر آ جاتے تھے بھائی بستر چاہیے کوئی شائع چاہیے یہی پہ روٹیاں اب کہاں چلا گیا اس سارا نبی پاک کے دور میں ہوتل موٹل کوئی نہیں تھے موٹیلز اور ہوتیلز تھے لارڈز ہیں تھے فلانائیں تھے ٹبکانائیں کوئی نہیں انہوں نہیں تھے مسلمانین تھے جو کسی نمازی کی جو سجدے کی جگہ ہے کیا اس کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے سجدے کی جہاں تک جگہ ہے نا اور سجدے کی جگہ کہاں تک ہے جہاں تک آدمی کی سجدے کی در تک نگاہ چاہتی جہاں سجدہ کر سکتا ہے جہاں حضور نے کہا ہے کہ آدمی جب نماز کیلئے کڑا ہو تو سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھے تو وہ جگہ پر آپ نے ہے اس سے آگیا یعنی ایک صاف سے آگیا آپ گزر سکتے پورا صاف کہتے آتن کر لیں اس سے آگیا آپ گزر سکتے وہ جو کہتے جی نہیں جی آپ ایسے نہ گزریں وہ ساری باتیں غلط کہتے ایک دوست سے پوچھا تھا کہ انم المشرقون نجس آیا آیات کا شان نزول حکم اور حکم قیامت کے لئے اور کس مشرقوں کے بارے میں یہ میپا جویر احمد غامدی صاحب کی البیان وہ لکھتے ہیں انم المشرقون نجس کے تحت جس اعلان براد سے سورہ کی ابتدا ہوئی یہ اسی کی تکمیل ہے مطلب یہ ہے کہ مشرقین عقیدے کی جس نجاست میں مبتلا ہیں اس کے ساتھ یہ حج عمرہ کے لئے بھی حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتے صاف اللہ نے کہہ دیا یہ حدود حرم میں داخل بیعت اللہ توحید کا مرکز ہے اس میں اب ان میں کسی مشرقہ داخل ہونا گوارہ نہیں کیا جا سکتا خدا کے پیغمبر کی تقذیب کے بعد ان کے لئے اسلام ہے یا تلوار تاہم معاہدات کی مدد پوری کرنے کے لئے کسی کو محلت بھی دی گئی ہو تو اس سال کے بعد اسے حرم میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی یہ حکم ظاہر ہے انہی مشرقین کے لئے جن کے شرق کی نجاست ان پر اتمام حجت کے درجے میں واضح کر دی ہاں اس کا تلق ان لوگوں سے نہیں جو اس کے بعد اب توحید کے مرکز کو دیکھنے اس کی دعوت کو سمجنے کے لئے وہاں جانا چاہتے ہیں یہ ہے اصل اختلاف کا نکتہ اگر یہ بات ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ کبھی بھی نہ کہتے کہ جب آخری آپ نے وسیعت کی کہ اس جزیرہ عرب میں اب دو دین والے لوگ کٹھے نہیں ہو سکتے رسول پاک نے سختی سے منع کر دی اور یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ٹھیک ہے حضرت عمر نے اس پر بہت سختیاں کر کے وہ سارے جتنے تھے وہ نکال نکول دیا حضور نے کہا کہ میں رہتا تو یہ سب نکال دینے تھے اس لئے وہ جتنے وفد وفود آئے ہیں وہ رسول پاک اس حکم سے پہلے آئے ہیں جو قرآن مجید کیا اس سے پہلے وہ جو آ کے مسجدوں میں باتیں کیے حضور نے رکھوایا یہ سب ان سے یہ اس وقت تک کی بات اس کے بعد ان کو منع کر دیا گیا کہ اب وہ ان مسجدوں میں داخل نہیں ہو سکتے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اب یہ قامدی صاحب کہتے ہیں کہ مرکز کو کیا دیکھنا ہے مرکز کو کیا دیکھنا ہے میں یہ بتائیں نا اگر یہ دیکھنے اور دعوت کے لئے ہوتا تو وہ جن مشرقوں کو نکالا تھا رسول پاک نے یہ آیت لے کر گئے ہیں حضرت علی حضرت ابو وقر صدیق چلے گئے ہیں پہلے حج کے امیر بنا کے حضور نے پیچھے پھر بجا حضرت علی یہ آیت جا کے سنا دے وہاں پر اور جتنے مشرق ابھی تک مرکز کے مشرق بھی رہ رہے تھے مسلمان تو میں نکل جاؤ دعوت کے لئے روکنا ہوتا تو غامدی صاحب ان کو روکتے جن کو نکال دیا گیا اس کا آپ کہتے ہیں نہیں وہ اللہ نے مدت پوری کی ہوئی وہ اللہ کے بندے ان کو کیوں نہیں رکھا ان کو رکھ رہنے دیتے ہیں یہ کچھ دیر کے بعد اسلام لے ہی آئیں گے جیسے ابو صفیان اور دیگر لوگ لے آئے اس بات کے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ٹھیک ہے نا بات تو لکھی میں نے پکڑ لی میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بس ایک دو باتیں وجہ بتائیں کہ ایک تو ہید کا کوئی مرکز دیکھنا چاہتا ہے دیکھنے سے مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی ابھی تک ایمان لے کر آیا کوئی بندہ دیکھ کے ایمان نہیں لے کر آتا ہے ایمان کا تعلق جو ہے وہ فکر اور تدبر کے ساتھ وہ جمعہ کے روز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یوم انونہ بالغیب جو ہے نا وہ تو بند دیکھے اب وہ گھر کو کیا دیکھنا ہے بیت اللہ شریف اگر آج شہید کر دیا جائے تو کیا آپ نماز پر نہیں چھوڑ دیں گے عبداللہ ابن زبیر کے دور میں سارا گرا دیا گیا انہوں نے کہا یہ اس طرح گرا رہے میں حاجی ان کو دکھاؤں گا یزید کی حکومت کیا کرتی میں نے اسی طرح گرا رہا اور اس طرح گرا رہا وہاں پر اور وہ اگر نہیں ہوگا بیت اللہ شریف تو ملکہ مولانا قاسم نوٹوی نے کہ اگر بیت اللہ شریف کا حدام ہو جائے گر جائے نیا بنانا ہو تو اتنے دن کیا نماز روکے رکھ دیں ہم نے قبلہ کو اہل نظر قبلہ نماء کہتے ہیں ہے پرے سرحدِ ادراک سے مبود اپنا غالب نے کیا سمجھائی بھائیو جو بات غالب کو سمجھ آگئی اس نے پوچھا بھی آپ جو ہے نا اس سے مانے میں سوال اٹھے نا سوامی دیاندار نے کیے تو اس غالب سے بھی پوچھا بھی میاں غالب یہ آپ لوگ بیت اللہ شریف کو پوچھتے ہیں اس نے کہا ہے پرے سرحدِ ادراک سے مبود اپنا ہمارا تو مبود وہ ہے جو خیال میں بھی نہیں آسکتا اے وہ خدا جب عربی نے پڑھی نہ دعا رسول پاک کے سامنے آپ نے کہا کمال دیس ہونا اس کو بھی اس نے کہا اے وہ خدا جس کو آنکھیں نہیں پاسکتی جس کو وہم اور گمان نہیں پاسکتے جس کو ادراک اپنے ہاتھے میں نہیں لے سکتا اے وہ خدا تیری حمد و سنا اتنی جتنے پہوڑ جتنی یہ سمندر کڑی گیا وہ امیر المومن علی ابن ابی طالب نے کہا جو تیری سمجھ میں آ جائے نا کہ اللہ ایسا ہوگا انہوں نے کہا وہاں کراس لگا دے اللہ ویسا نہیں ہے اللہ بندے کے کابونی آنا اللہ بندوں سے پرے وراؤ الوراؤ لا تدرک اپسار اس کو آنکھیں نہیں پاسکتی تو یوں منونا بالغیب ہمارا جو ایمان ہے وہ دیکھنے والی چیزوں کے ذریعے سے ایمان نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس لیے اس نے کہا ہے پرے سرحدِ ادراک سے مابود اپنا قبلہ کو اہلِ نظر قبلہ نمہ کہتے ہیں اس نے کہا یہ قبلہ نہیں ہے یہ قبلہ نمہ ہے یہ سمت ہے اشارہ ہے مابود نہیں ہے اللہ تعالیٰ نہیں ہے یہ قبلہ بیت اللہ شریف سمجھ گے اب آپ کو دوسرا وہ کہتے ہیں دعوت سمجھنے کے لیے سارے اب کتنے لوگ ہیں جو دعوت کو قبول کرتے ہیں بن دیکھے ہی بیت اللہ شریف کو پھر باز میں جا کے زیارت کراتے ہیں تو یہ سعودی حکومت کو ان مشرقوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں جانے کی اجازت دی جائے ہنفیوں نے البتہ یہ بات ضرور کہی ہے کہ اگر کسی کو خاص الخاص امام بلائے مطلب اپنا جو ہے سلطان جس کو بادشاہ خلیفت المسلمین کسی معاہدے کے تحت تو خلیفت المسلمین وہاں تھا تو کسی امبیسیڈر کو کوئی موقع ہوا کہ اس نے کہا جی میں یہی پر مجبوری سے یہ بھی نہیں نکل سکتا تو اس کو ایک مجبوری کے تحت علمانے کے اجازت دی اور وہ بھی حرم شریف میں نہیں حرم شریف میں نہیں کہ بیت اللہ میں جائے گا نا 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 وہ کہا کہ مکہ کے اندر داخل ہو سکتا ہے اعودر اعودر نہیں کوئی اجازت جو سکتے وہ وہاں کوئی اجازت نہیں ہے اس لیے وہاں کسی دو باتیں تھی دونوں کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک وہ چاہتا ہے کہ جی میں اس کو دیکھوں بھی وہ کوئی historical place ہے جس کو دیکھنے کے لیے جانا ہے وہ تو دیکھ لیں ٹی وی پہ ابھی ہم تجھے دکھا دیتے ہیں button ڈبا live آ رہے ہیں مباشر سعودی حکومت نے دکھایا ہوا ہے